بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیار پیاری ویورز کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میند کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیاری ویورز آج میں بنا رہی ہوں فیش فرائی پہلے بھی میں نے بنائی تھی ایک مختلف طریقے سے جو آج جو ہے میں بنا رہی ہوں ایک دوسرے طریقے سے تو ویورز میرے پاس جو ہے یہ ڈیر کلو فیش ہے اور یہ تین پیس جو ہے میں نے اس میں سے نکالنے ہیں اور اس کو میں نے کرنا ہے فرائی یہ کس طریقے سے میں فرائی کر رہی ہوں آئیے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو ان تین پیس کو میں الگ سے ڈیش میں نکال لیتی ہوں تو ویورز یہ تین پیس جو ہے میں نے الگ کر لی ہیں سب سے پہلے جو ہے میں اس پہ ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے یہ لگاؤں گی یہ تقریباً ایک چمچ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اسے جو ہے میں نے اچھی طرح لگا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے سب سے پہلے میں نے اسے اچھی طرح دھولیا تھا اور دھو کے میں نے ہلکا ہلکا اس کو نمک جو ہے وہ لگا کے رکھ دیا تھا اب جو ہے اس پہ ہم لگائیں گے ہلکا سا نمک پہلے بھی نمک لگا ہوا ہے اس پہ تو بہت خیال سے جو ہے نمک لگانا ہے زیادہ نہ لگ جائے تو میں نے اسے جو ہے اچھی طرح لیسن اور نمک لگا لیا ہے اب فش کو کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ اور یہاں لے آتے ہیں بیسن سب سے پہلے ہم اس میں چھٹکی بھار شامل کریں گے زیرا ادھا چمچ خوشک دھنیا چوتھائی چمچ گرم مسالہ چوتھائی چمچ حلدی پودر چوتھائی چمچ لال میرس پودر اور دو چھٹکی جو ہے میں ڈالتی ہوں اس میں اجوائن جو میرے ہر فرائی کھانے کی جان اسے جو ہے زیکہ بہت ہی اچھا بنتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بزار والے کھانے جو ہیں وہ اتنے ٹیسٹی کیوں ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ اجوائن شامل کرتے ہیں اس لیے ان میں ایک بہت بہت پیاری سی خوشبو آتی ہے اور وہ کھانا جو ہوتا ہے بہت ہی لزیز ہوتا ہے تو بھی بس نمک جو ہے آل ریڈی میں نے فیش پہ بھی لگا دیا تھا اور ابھی بھی میں نے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے تو ہم اس میں جو ہے بس دو چٹکی ہی نمک شامل کریں گے زیادہ جو ہے وہ شامل نہیں کرنا ورنہ فیش میں جو ہے نمک زیادہ ہو جائے گا تو بغیرز اس میں جو ہے میں نے اچھی طرح مسالہ جو ہے مکس کر لیا ہے اب اس کو جو ہے فیش کو ہم اس میں کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح دوسری سائیڈ سے بھی جو ہے ہم اچھی طرح لگا لیں گے اگر آپ پہلے جو میں نے فیش بنائی تھی اس پہ جو ہے میں نے بیسن پہلے تھوڑا سا گھول کے لگایا تھا اس پہ جو ہے میں خشک لگا رہی ہوں تو اس سے جو ہوتا ہے بہت ہی فیش پیسی سی بنتی ہے اور بہت ہی کرسپی بنتی ہے اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور اوپر سے جو ہے بہت ہی کرسپی کرسپی ہوتی ہے تو بیسن جو ہے یہ اچھی طرح لگ چکا ہے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ میرینیٹ ہونے کے لیے اسے زیادہ ٹائم دیں گے تو یہ فیش اور بھی زیادہ بہتر بنے گی کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے کھانے میں لیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا تو میں نے اسے آدھا گھنٹہ ہی صرف میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے فش کو مسالہ لگا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے ہم ایک دفعہ بیسن میں اسے اور ڈپ کر لیں گے کڑھائی میں گھی جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب اسے ہم فش ڈالیں گے فش کی ایک سائیڈ جو ہے فرائی ہو چکی ہے اب اس کی ہم دوسری سائیڈ جو ہے پلتیں گے ہلکا سائی سے پریس کر دیں گے تاکہ گھی جو ہے اس کے اندر تک جذب ہو جائے زیادہ پریس نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے پھر جو ہے ماشاءاللہ اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے اور دونوں سائیڈوں سے میں نے اس کو اچھی طرح پکا لیا ہے تو اب اسے ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بنی ہے فش اور کتنی پیاری لک آ رہی ہے اس کی تو اگر میریاج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ